السلام علیکم جی راول پنڈی کی اندر احتجاج سے بھی شروع نہیں ہوا یہ احتجاج سے پہلے کا ماحول ہے اگر میں اس طرف دکھا سکتا ہوں ایک بڑی تعداد کنٹینرز کی ہے جو کہ اس طرف موجود ہے یہ جوان ہیں جی جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کیا جگار لگایا ہوا ہے یعنی یہ پاکستان نہیں ہوتا ہے راستے بند ہیں اگر آپ نے گزرنا ہے تو اس کے نیچے سے گزریں اس کے نیچے سے گزریں اور اگر آپ نے حسطال پہنچ رہا ہے تو حسطال بھی سارے آگے ہیں یعنی آپ نے گزرنا ہی ان کے نیچے سے ہے یہ جو ہمارے مستقبل کے شاکار ہیں سر اسلام علیکم کیا ہے یہ یہ بس کیا کہیں آپ کو کیا ہے الفاظ نہیں ہے اسلام علیکم امران خان کا جلسہ کروا رہے ہیں انہوں نے بولا ہوئے روڈ بند کیا جائے امران خان آ رہا ہے انہوں نے بولے آئے گا روڈ سارے بند کر تو کیا ہو جائے گا روڈ کیوں بند کریں بس جی اب ہم جانے آپ جائیں گے جلسے میں جی جی ہم جائیں گے آپ جائیں گے امران خان کو جانتے ہیں جی جانتے ہیں کون ہے وہ امران خان ہمارا لیڈر ہے وہ تو کہتی ہے ابھی بند ہے ہم ان کو نکلوائیں گے آپ نکلوائیں گے آپ کی عمر کیا ہے چودہ سال چودہ سال چودہ سال اور آپ کا لیڈر ہے وہ جی جی جو بر سلام علیکم جی اللہ علیکم کیا پوزیشن ہے پوزیشن قراب ہے جائیں گے اچاج میں ڈر لگتا ہے نہیں ڈرتے کسی سے نہیں ہے بس راستے شاستے بارال بند ہیں آج اسلام علیکم کیا حال چالے گا یہ تو آپ مین روڈ ہے نا یہ پینڈی اسلامباد کو لنک کری آپ پھرنا سا آگے جائیں گے آگے بھی جائیں گے گلیوں کے اندر بھی کنٹینر لگے میں اتنا ہوف کا عالم ہے کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ چاہے فستائیت اور فیرونیت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ گھروں کے آگے بھی کنٹینر لگے گلیوں میں گلیوں میں سب کیا آگے جائیں گے آج اسلام علیکم کیا پوزیشن ہے ٹائر پینچر ہو گیا یہ ٹائر پینچر ہے ہم ہماری شاپ ہے جناب یہ صبح سے کنٹینر لگایا بلا وجہ سارا راستہ بند کیا ہے تکلیف ہے لوگوں کو یہ کیسا گورنمنٹ ہے یہ کیسا باکستان کیسا یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا خان صاحب کی حکومت میں آئے ان کو کسی کو تکلیف نہیں ہے لیکن جب وہ اندرہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے یا تو ابھی اس نے صرف کال کی اگر باہر آدھا تو پھر اس مول کا کیا ہوتا کیسے لوگ کر لیں شاچا آجی یہ پہ ہماری پکان نہیں ہے صبح سے بہر روڑے پہ خوار ظلیل ہو رہے ہیں یہ بڑا عجیب غریب سا ماہول ہے اب یہ دیکھیں یہ صورتیان یہ آجا 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 یہ سارا محول اس طرف دیکھیں یہ بند ہے یہ ساری کہانی ہے انہوں نے آجی چاچا جی اسلام علیکم ماشاءاللہ بڑی پرنور شخصیت ہے کدھر جا رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ پنڈی سارا بند ہے یہ کو مقبوضہ کشمیر ہے یہ حلسطین ہے یہ کیوں بند ہے ہاں میں تو خود نہیں پتا یاد یہ دیکھیں ساما تو کھلا بھا ہے یہ بند کیا بھا ہے یہ پنڈی سارا بند ہے سارا پنڈی بند ہے سمجھ نہیں آتی چلیں جی یہ ساری کہانی ہے اور پورا شہر بند ہے ہمارے پولیس والے بھی پولیس کے جوان کھڑے ہیں آجی سلام علیکم سلیم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر یہ ماشاءاللہ آپ ادارے میں ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں آپ کو کوئی کمیٹس نہیں دیکھتا نہیں نہیں سر آپ شہری ہیں آپ شہری گزارش ہے شہری یہ سر سر ویسے نہیں بہتا شہری میں پوچھنا چاہا رہا ہوں جس کا ووٹنگ رائٹ سر یہ یہاں سے فیملیز گزر رہی آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے آج صبح سے جو ہے نا پوری عوام کو انہوں نے زلیل و خوار کر کر کے رکھا ہوا پوری راول پنڈی پورا ایریا بلاک ہے یعنی کسی سائیڈ کوئی آدمی جائے نہیں سکتا ہے یہ گورنمنٹ کی سب سے بڑی ناکومی ہے اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو عوام کو کیوں ہم برباد تباہ برباد کریں ناظرین یہ ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی ہے لیکن آف دا ریکارڈ یہ بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہے سارا سار غلط ہے جی سارا سار بلکل یہ دیکھیں جی اب یہ سب کچھ بلکل بند ہے یہ بھی پولیس کے کچھ ایک جوان کھڑے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات چیت کروں ڈنڈا سوٹا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سارا السلام علیکم سوٹا ڈنڈا تو نہیں ماریں گے سر یعنی ناکوم یاسک صاحب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ویسے میں مانتا ہوں آپ کے ڈیوٹی ہے آپ ڈیوٹی کے پابند لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ کب سے کھڑے ہیں یہاں پہ رات سے کھڑے ہیں سر اچھا یہ یقین مانے جی یہ ہمارے بھائی ہیں پولیس والے ہیں یاسر صاحب ہیں جار صاحب ہیں یہ کھڑے ہیں قسم سے آف دا ریکارڈ یہ بھی کہہ رہے ہیں ظلم ہے زیادتی ہے ان کے بچے بھی گھر میں رول رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ایک کرفیو لگا ہوا ہے ہم کوشش کرتا ہے گاڑی کسی ٹھیک جگہ پر پارک کر رہے اور یہاں سے آگے کی طرف جائیں اور آپ کو آگے کا سارا ماحول دکھائیں یہ کیا ہاں جی رکشہ کدھر لے کے جا رہے ہو یہ اڑی جا اڑ کے جا سکتا ہے سر بکڑے ہیں بس یہ کیا ہے بس یہ کیا ہے یہ سیاسی پارٹیوں کا بس ساپنس میں غریب عوام کیلئی تکلیف ہے یہ در کرایا پچاس روپے لگتا ہے آج کے دور میں ہوتا ہے پندر سو لگ جاتا ہے پندر سو لگ جاتا ہے ایسا یہ ہے یہ دیکھیں یہ بچی اتر کر جا رہی ہے اور یہ انہوں نے بند کیا ہے سر جی یہ رویہ فیملیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے یہ بہت نامناسب رویہ ہے کیونکہ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آنا ہوتے وہ تو ہر جگہ سے آ جاتے جس طرح یہ پیدل لوگ یہ سب مطلب ہے کس کو تکلیف ہو رہی ہے عوام کو ہی تکلیف ہے اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ عوام کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں یہ تو مطلب ہے اگر کسی نے جلسہ کرنا ہے کسی نے سٹرائک کرنی ہے وہ تو آپ یہ دیکھو یہ کیا صورتحال بنی ہے ہم یہ دیکھ رہیں کہ امرجنسی کون سا راستہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہے سبتال جانا ہو ہولی فیملی جانا ہو بینزیر جانا ہو یا کوئی اور معاملات کرنے ہو تو کیسے اب یہاں پر یہ ٹرکس ہی دیکھ کر دیئے گئے ہیں آپ ساتھ ساتھ آئیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینرز کم پڑ گئے ہیں اور یہ بکت سے ٹرک لگا کر آگے پھر پولیس والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھائی کیا والے نجوان کھڑے ہیں السلام علیکم جی یہ سر کتنے بجے تکے بند رہے گا آپ لوگوں کو نہیں ہے اجازت ویسے ڈیوٹی کتنے بھائی سے کر رہے ہیں آپ یہاں صبح سے اور یہ کتنے بھائی تک رہے گی نمان صاحب اور یہ پولیس والے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے یہ بند ہے حکومت ہے نہیں آپ کس سے پوچھیں گے کیا چکر ہے اب یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں سے لوگ بچارے انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بہت پرابلم ہے خواہ مخواہ روڈ بند کر دی ہے کسی کسی مریض کے لیے بہت سہرا مسئلہ ہے ہم نے پیچھے دو ایمبولنس دیکھی ہیں وہ سہریں بجا رہی ہیں ان کا رستہ کوئی نہیں ہے بہت سخت پرابلم میں عوام بجائے عوام کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے یہ ان کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں ایسا ہی ہے اور یہ فیملیز آ رہے ہیں پوری کی پوری فیملیز اب آپ دیکھیں یہ بچارے لوگ رول گئے ہیں دبائی نکلے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام صاحب سر یہ کیا ہے سر یہ بند کیے ہوئے ہیں کوئی جلوس ہے رستہ بند کیے ہوئے ہیں یہ ہمارا پلات ہے میر سویل صاحب کا پلات ہے اور یہ سارے بلاک انہوں نے یہ بند کر کے یہ گاڑیاں گزر ہی ہیں اور کسی کے گھر میں تو نہیں گزار کر گئے ہیں آپ کے پلات کے بلاک گئے وڈھر تھی نہیں ہیں کچھ نے توڑے ہیں یہ عوام عوام نے ایدھر تھی hisse respectfully یدھر تھی سٹا فن کی رہ Guy تھوڑا سا ساتAddر پстроق تھوڑا ہوا ہے آپ آپ یہ سامنے撮ے پولیسے والے کھڑے ہیں تو جا کر کہو کہنے وُن کہا ہے ان کا ہے ہن میں یہ رستہ تھوڑا بزاک खلنا ہے لیکن میرے اُن کا کا ہوش ہے تھوڑا بزاً پہٹر مشور کھڑے رہِ چھڑے صاحب کے یہ بلوک بھی جائیں آج اسلام علیکم بھئیہ میرے خال میں مڈیکلی چک اپ کروا کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بند ہو گیا ہے یہ فیملیز موجود ہیں اور یہ سب کل چوک کر کر رکھا ہوا ہے اور گلیوں میں گلیوں کے اندر بھی یہ لگے ہیں یہ جی جو ابھی تک کپنڈی کا محول لگ رہا ہے ہم اس طرح کرتے ہیں بلکل اندر جاتے ہیں اور لیاقت باہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں کا محول آپ کو دکھاتے ہیں